تنظیمات اہل سنت کی جانب سے سیدنا سخی عبدالوحب شاہ جلانی ٹرس کے چیئرمن الہاج کلشن الہی قادری فریدی پاکستان سنی تحریک کے صوبائی صدر مولانا نور احمد قاسمی جماعت اہل سنت کے رہنما کاری احمد علی سریدی اور دیگر نے حیدر چوپر سنی نورسٹی کی پروفیسر عرفانہ ملہ خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاں ہے کہ نامو سے رسالت کے لیے ہم اپنی جانے تک قربان کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز بات قطن برداشت نہیں کریں گے سنی نورسٹی کی پروفیسر عرفانہ ملہ نے توہین رسالت کے قانون کے خلاف حرزہ سرائی کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ عرفانہ ملہ کی اس ہستاخی پر اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بن توہین رسالت قانون کے خلاف حرزہ سرائی پر 295C کے تحت پقتمہ درج سنی نورسٹی کی ملازمت سے برطرف اور ف آئی آر درج کر کے فوری گرفتار کیا جائے اداروں کو جائے کہ وہ اپنے طور پر اس صورتحال کو دیکھیں اس سے پہلے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں اور اعتجاج کریں بسورت دیگر جمعہ 19 جون کو مذہبی جماعتوں کی جانب سے ہیدرباد پریس کلپ کے سامنے عرفانہ ملہ کے خلاف اعتجاج کیا جائے گا حکومتی غفلت لاپروہی ملک میں انتہا پسندی اور امنامان کی صورتحال خراب کر سکتی ہے آئین پاکستان کے جن 295C کے خلاف اس نے حرزہ سرائی کا آئینی و قانونی اور جمہوریت پسندوں کے موپر تماچہ مارا ہے اگر اس کے اوپر کار روائی نہ کی گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ باہر نکلیں گے اس شاقع نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس معاملے میں آگے بڑھیں گے اور پھر یہ نہ ہو کہ دوسرا کے غازی ممتاز سامنے آئیں پھر وہی تحریکیں چلیں اور پھر لوگ جو ہیں پریشانی میں مبتلا ہوں اس سے پہلے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہو حکومت کو فوری اس پر عمل کرنا چاہیے ایک پروفیسر عرفانہ ملا جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی اور اس پر ہم نے حیدر آباد انتظامیہ سے رابطہ کیا وہاں درخواست دی مگر اس پر کوئی عمل نہیں ہوا آج تمام تنظیمات اہل سنت کے جانب سے اور علماء مشایخ تمام قائدین نے یہ پریس کانفرس کیا کہ عرفانہ ملا کے خلاف اگرچہ حیدر آباد انتظامیہ سندھ گورنمنٹ اور وفاق نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے خلاف توہی نے رسالت کا مقدمہ درج نہیں کیا تو انیس تاریخ کو حیدر آباد میں تنظیمات آل سنت کے جانب سے اور پورے سندھ میں پاکستان سنی تاریخ کے جانب سے احتجاجی مزارع کی جائیں گے عرفانہ ملا وہ ہے کہ جس نے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اسلام کی اسلام کے خلاف بکوا سے کر رہی ہے عرفانہ ملا کو گرفتار کہہ جائے ساجی سومروں جو شیعر اسلام کی توہین کیے اس کو سخت سخت سزا دی جائے یہ تاظرات پاکستان کی توہین ہے اسلام کی توہین ہے اس کے اوپر ختم نبوت کی توہین ہے اس کے اوپر 295C کے تحت مقدمہ درج کیا جائے ورنہ ہم نے انیس انیس جون کو بروز جمہت المعرق ہم نے پورے سندھ بھر میں احتجاجی مزارع اکال دیئے اگر حکمرانہ نے اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا تو پھر کوئی بھی سرفیرا ممتاز قادری بن کر جو ہے وہ عرفانہ ملہ کو کیفر کردار تک پہنچایں گے ہم نے ممتاز قادری کو دفن کیا ہے ہم نے غازی عبدالقیم کو دفن کیا ہے ہم نے غازی علم الدین شہید کو دفن کیا ہے لیکن ان کے ہتیاروں کو نہیں ان کے خنجر کو نہیں ان کی کلاشن کوف کو نہیں انشاءاللہ ان کا عبرت عبرت کا نشان بنائیں انشاءاللہ مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ چرچہ تیرا آپ نے دیکھا کہ یہ عرفانہ ملہ غستاخ جس نے غستاخانہ کلمات ادا کیے ہیں اور 295 سی کو کالا قانون کا ہے ماذا اللہ ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں انیس جون کو انشاءاللہ حیدر آباد کی سڑکیں حیدر آباد کا حیدر چوک بتائے گا کہ عاشقان مصطفیٰ کسی صورت کسی غستاخی کو قبول نہیں کریں گے اور میں حیدر آباد کے تمام غیور سنیوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ 19 جون کو حیدر چوک پر پوچھ کر اپنے عشق مصطفیٰ سے محبت کے اظہار کو یہ ثابت کر دیں کہ ہم عاشق رسول ہیں الحمدللہ عشق رسول کے اوپر ہم اپنی جان بھی دے دیں گے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت لبیگ 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 یا رسول اللہ